بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات سامعین اکرام آج کل کے حالات کے اعتبار سے کوئی ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شہر پسند اناثر شہر میں آتے ہیں اور شہر میں فتنہ و فساد مچانا چاہتے ہیں اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں صبر و تحمل سے کام لیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اگر کوئی مسجد کے سامنے پہنچ کر ہانومان جالیسہ کا بھجن گاتے ہیں تو آپ حضرات خصوص النوجوان بلکہ اہل محلہ اور محلے کے ذمہ دار مسجد کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں اور پھر وہ لوگ پولیس کے ذریعے اس کو نمٹ لیں گے جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ کے بڑے ہیں ان کو اطلاع دیں محلے کے بڑے یا پولیس کو اطلاع دیں یا ہم کو اطلاع دیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کارروائی کریں گے اور پولیس قانون کے مطابق اس کو روکیں گے شر پسندوں کو جو ان کے مناسب ہیں ان کو سزا دیں گے تو اس بنا پر آپ تمام حضرات سے اور خصوص النوجوانوں سے ایسے موقع پر مشتہل ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں بچائے رکھیں آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں خصوصاً لوڑی سپیکر کے نام سے کچھ لوگ شہر میں فتنہ مچانا چاہتے کہ لوڑی سپیکر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہنومان جالیسہ اور اس کا بھجن گاتے ہیں مسجدوں کے سامنے اور پھر مندیروں سے مندیروں سے بھی اس کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی آواز میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس بنا پر بھی آپ حضرات خصوصاً ان حالات میں بہت دور رہیں اپنے گھروں میں رہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع فرمائیں اور خدا سے دعا کریں اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے قدرت سے ان تمام شر پسند اناثر کو ختم فرمائیں گے اور اس ملک میں اور خصوصاً ہماری ریاست میں امن و امان قائم رکھیں گے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے ہم نے کمیشنر آفیس سے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی بہت ہی ہم کو تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی قسم کا وہ فتنہ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی ایسے فتنے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے جبکہ کوئی پبلک میں سے کوئی اس قسم اس کے خلاف اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کوئی گڑھ بڑھ نہ کریں پولیس نے بھی پولیس کمیشنر نے بھی ہم کو تیقن دیا ہم کو یقین دلایا ہے انشاءاللہ وہ بھی برابر اس کی کوشش میں ہے کہ شہر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو تو ایسے حالات میں تمام مسجد والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائز حاصل کریں فوری حاصل کریں جس سے آواز کنٹرول ہوتی ہے حکومت کے قانون کے مطابق آواز ہوتی ہے اور حکومت کے قانون سے زیادہ وہ آواز نہیں پہنچتی اس بنا پر فوراں وہ ڈیوائز حاصل کریں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے ہم گزارش کرتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف آواز بولند نہ ہونے پائے تو ایسی صورت میں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرف نہیں ہوگی کوئی مواخضہ نہیں ہوگا ہم سب بلکل محفوظ رہیں گے شر پسندوں کو اس کا موقع نہیں ملے گا